السلام علیکم آپ لوگ سب کیسے امید کرتے ہیں سب خیر خیریت سے ہوں گے عید ہو اور عید پہ چٹنیاں نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا عید پہ میں آپ کیلئے بہت ہی مزیدار چٹنی لے کر آئی ہوں عام کی چٹنی لے کر آئی ہوں ہم آج دو چٹنیاں بنائیں گے آئیے چلتے ہیں چٹنی بناتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو عدد عام لے لیے ہیں اس کے میں نے پیسیز کر لیے ہیں اس کو ہم چوپر میں بنائیں گے کچھ چٹنیاں ہوتی ہیں جسے ہم نے دھردارا سا کوٹنا ہوتا ہے اور کچھ جو ہوتی ہیں ان کو ہم لوگوں نے بلکل مشین میں اچھے طریقے سے پیسنا ہوتا ہے اور ایک عدد ہم نے درمیانی سائز کی پیاس شامل کر دی ہے ایک عدد ہم ٹیمارٹر شامل کر دیتے ہیں اس میں پودینا ہم نے آدھی گڑی لی ہے پوری گڑی نہیں لی ہے آپ نے پوری گڑی استعمال نہیں کرنی ہے اور یہ تین عدد ہم نے مرچے لی لی ہیں یہ مرچے کچھ تیز ہوتی ہیں تو ہم جو ہے نا اچھے خاصی تیز چٹنی بنا رہے ہیں مرچو بلی اور چھے عدد ہم نے لیسن کی چوے لی لیے ہیں اور ساتھ ہی میں ایک چائے کا چمچ ہم نے کٹیوی لال مرچے شامل کر دی ہیں اور حسب زورت ہم نمک استعمال کریں گے آدھا کپ ہم پانی کا شامل کر دیتے ہیں اور ہم نے اس چٹنی کو زیادہ پیسنا نہیں ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزیدار چٹنی ہے یہ سبزیوں کے ساتھ بھی اور دال چاول کے ساتھ یہ کافی مزیدار ہے بس آپ نے اتنا سہی سے دردارا سا پیس لینا ہے یہ دیکھیں بس اتنا اپنے سے پیسنا ہے اور پیستے وقت اگر پانی کم ہو جائے تو آپ تھوڑا سا پانی اور شامل کر دیجئے گا آئیے ابھی دوسری چٹنی کی طرف چلتے ہیں یہ بھی ہم آم کی چٹنی بنا رہے ہیں یہ بھی کافی مزیدار ہے اور اسے ہم نے اچھے طریقے سے پیس لینا ہے ٹھیک ہے اسے ہم جوسر مشین میں بنائیں گے سب سے پہلے ہم ایک آم لے لیتے ہیں یہ ایک ہی آم ہے ایک اچھے آم جو ہوتے ہیں اور ابھی بھی یہ کافی مزیدار آم جو ہے نا سبزیوں والے کے ساتھ مل رہے ہیں بلکل خاتم نہیں ہوئے ابھی بھی آپ لے سکتے ہیں ایک گڑی ہم نے پودینے کیلئے ہے ایک گڑی ہم نے دھنیا کی استعمال کرنی ہے اور ساتھ میں تین عدد مرچے اور تین عدد لیسن کے جوے ہیں اسے بھی ہم شامل کر دیتے ہیں ایک چائے کا چمچ ہم سفیز زیرہ شامل کریں گے ہس پہ ضرورت نمک اور دو کھانے کے چمچ ہم تیل استعمال کریں گے دو کھانے کے چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور آدھا کپ ہم پانی کا استعمال کریں گے بس ابھی ہم اس چٹنی کو اچھے طریقے سے ہم اسے بلینڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چٹنی کتنے اچھے طریقے سے مازے کرے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے تیار ہو چکے ہیں بس ابھی ہم اسے سرف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری دونوں چٹنیاں ہم نے سرف کر لیے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ان دونوں کا الگ الگ سا ذائقہ ہے بہت ہی اچھا ذائقہ ہے اور یہ بلکل خراب نہیں ہوتی ہے آپ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوں گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ چٹنی کیسے لگی انشاءاللہ اگلی ریسیپی میں پھر ملاقات ہوگی اوکے جب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی